موسیقی ہلو اور اسلام علیکم ایریون ویلکم اگن تو دوسرہ بیو آج ہم اس کپتان کو دیکھیں گے جس نے پاکستان کو لیڈ کیا تو او ورلڈ کپ ون اور جائزہ لیں گے کہ کیسے ان کا ڈان فال اورکسٹریٹ کیا ان کے اپنے ہی ساتھیوں نے چیمپینز ٹروفی کے اوپر تفصیلی بات ہوگی ان کی دونوں ریزگنیشنز کے اوپر بھی بات ہوگی اور دوہزار انیس کے پینڈورا باکس کے بارے میں بھی بات ہوگی لیکن اس سے پہلے ہم جائیں گے سری لنکا پاکستان کا پہلا دورہ آفٹر بیکامنگ دی ٹوینٹی ورلڈ چیمپینز انڈر یونس خان اس دورے پہ پاکستان دونوں ٹیسٹ سیریز اور اوڈی آئی سیریز ہارا اور کہا جا سکتا ہے کہ یونس خان کے خلاف گروپنگ اسی دورے پہ شروع ہوئی اور اب چلتے ہیں سری لنکا to the start of this برکیٹ رائیوری سپیشل تو کیا ہوا تھا اس سری لنکا کے ٹور پہ اس پرفارمنس کی کیا ایکسپینیشن تھی ایکس چیپ سیلیکٹر عبدالقادر کے مطابق پاکستان ٹیم میں گروپنگ ہوئی ہوئی تھی دو کیمپس بنے ہوئے تھے ایک کیمپ کو لیڈ کر رہے تھے فارمر کیپٹن شویب ملک جن کو سکسیڈ کیا تھا یونس خان نے ایفیڈ ٹو سری لنکا کو قادر نے اس سے اٹریبیوٹ کیا فارمر کیپٹن انزمام الحق نے بھی سٹرگل اگینس سری لنکا کو انٹرنل پرابلمز کے ساتھ اٹریبیوٹ کیا جبکہ پی سی بی چیرمن اجاز بٹ نے فرمایا کہ ساری رپورٹس ربش ہیں دیکھیں گروپنگ کی بات کیسے ہو سکتی ہے ٹیم کا کیپٹن یونس خان ہے اور ان کی ساروں کے ساتھ بنتی ہے یہ غلط بات ہے کہ پلیئرز کی ایک دوسری کے ساتھ بند نہیں رہی ہم تیس سریز ہارے کیونکہ بیٹنگ بری تھی اگر میں مصفال حق کو ڈراب کروں آپ کہیں گے میں نے اس کے ساتھ نائنصافی کی اگر میں شویب ملک کو ڈراب کروں آپ کہیں گے میں نے یہ پرانے قصوں کو پورا کرنے کے لیے کیا ٹریک انفو پھر رپورٹ کرنے لگا کہ کچھ ایکسپرٹس بتا رہے ہیں کہ لاک آف یونٹی نظر آ رہی ہے پاکستان ٹیم میں اور اس لیے پوری پرفارمنس سامنے آ رہے ہیں کچھ سینئر پلیئرز اور فارمر کیپٹن نے انٹینشنلی انڈر پرفارم کیا تھا یونس کی ڈاؤن فال کے لیے اور فارمر کیپٹن شویب ملک اور میس باولہا ان ناموں میں شامل تھے یونس سے جب پھر پوچھا گیا کہ کیا حالات ہیں گروپیں کے تو انہیں پھر دینائی کی کلیمز کو اور بتایا کہ بری پرفارمنس کی اصل وجہ پور ڈومیسٹک سٹرکچر ہے پاکستان کا آپ مجھے پاگرد سمجھتے ہیں میں جا کر کسی کے ساتھ کیوں لڑوں گا بالکل ٹھیک تعلقات ہیں میرے سب پلیئرز کے ساتھ گروپنگ اور یونٹی کی بات تو چل رہی تھی لیکن قادر نے ایک اور کوڈ دیا پاکستانی میڈیا کو اور انہیں سسپیکٹ کیا کہ پاکستان انوالوڈ ہے فکسنگ میں اور جس طریقے سے پاکستان ٹیسٹ سیریز ہارا تھا جس پوزیشن سے وہ ہارے تھے ان سارے شکھ تو جان ملتی ہے کوئی پروف تو نہیں تھا ان فکسنگ کلیمز کے حوالے سے لیکن ایک بار پھر انہوں نے بتایا کہ ٹیم کو آپریٹ نہیں کر رہی یونس خان کے ساتھ سپسیفکلی انہیں نے شویب ملے کو ٹارگٹ کیا کافی کرٹیززم کا سامنا کرنا پڑا ان سیریز ڈیفیٹ کا میڈیا کے تھرو اور فارمر پلیئرز کے تھرو جو سیجیسٹ کر رہے تھے کہ یونس کو سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیا میں رسپانسیبیلیٹی لیتا ہوں شکست کی لیکن میں معافی کسی سے نہیں مانگوں گا میں کپتانی سے ریزائن بھی نہیں کروں گا ہر جیت گیم کا حصہ ہوتی ہے میں اپنی پوری خوش کر رہا ہوں ٹیم کو لیڈ کرنے کی لیکن کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں کپتانی کو چھوڑ دوں میں نہیں چھوڑوں گا کیا میں قابل نہیں ہوں از اکپتان کیا وہ کپتانی کی چیزیں نہیں ہیں میرے میں کوئی ٹیم میں مسئلے نہیں تھے بلکہ کبھی ٹیم اتنی یونیٹی نہیں رہی جتنی اس ریلنکا کے دورے بھی تھی بے بنیاد الزام ہے یہ میری انٹیگریٹی ہے آئی سی سی چیمپینز ٹروفی 2009 ایٹھ سائمز فیفٹین میچز ون چیمپین اب آگئی باری چیمپینز ٹروفی 2009 کی آپ سب کو اس ٹورنمنٹ کا پتہ ہوگا اور یہ بہت انفیمس ٹورنمنٹ رہا پاکستان کے لیے فر ویری ڈیفرنٹ ریزنز ان تنازعات کے اوپر جانے سے پہلے ایک بار دیکھتے ہیں یونیس خان کا کیا کانفرنس لیول تھا بس کچھ محسوس ہو رہا ہے مجھے کہ ہم کچھ کارنامہ کرنے لگے ہیں آسٹریلیا یا انڈیا میں سے ایک کو توہرائیں گے ہی جس طریقے سے ٹین نے ٹریننگ اور محنت کی ہے لاہور میں یہ ٹروفی پاکستان میں کھیلی جانی تھی ہم ٹورنمنٹ کی اصل ہوستے اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ٹروفی پاکستان لائیں امیدوار تو یونس تھے اور آس کیاپٹن انہیں آبیسلی ہونا بھی چاہیے تھا لیکن پرسنلی یہ ٹورنمنٹ ان کے لیے بلکل خاص نہیں رہا ان کی انگری فریکچر ہوگی تھی ایک وارم آپ گیم میں ہی اور انہوں نے پاکستان کی اپننگ گیم بھی مس کر دی اس چیمپینز ٹروفی میں ان کو میڈکلی ایڈوارس کیا گیا تھا کہ چار ہفتوں کا ریسٹ آپ کو چاہیے لیکن انڈیا کے خلاف یونسی کمبیک مارک انہوں نے بکیا ساری گیمز میں پارٹیسپیٹ کیا اسی انڈیا کی گیم میں جو چیمپینز ٹروفی میں کھیلی گئی تھی اس میں شویب ملک نے ایک ممبریبل ترین سنچری سکور کی اے وننگ سنچری محمد یوسف کے ساتھ پارٹنشپ لگائی اور پاکستان کے لیے ون سید کی کپتان یونس خان نے بریولی ڈیکلیر کر دیا کہ آئی سی سی چیمپینز ٹروفی اب پاکستان کے نام ہوئی اور کوئی سٹون انٹرنڈ نہیں ہوگا to get the trophy back to پاکستان یونس کی ٹیم جو چیمپینز ٹروفی اب مچ آگیا سمی فانل اگنس نو زیلند نو زیلند چیز کر رہا تھا پریشر بیلڈ ہو رہا تھا اور سیون کی اوپر ریکوائیر رنگر تیریڈ کر رہے کیوی باکسمن سٹرگل کر رہے تھے اور ادھر یونس نے دروپ کیا ایک اپسولوٹ گاڑی اور ساری پاکستانی نظروں انہوں نے دروپ کی چیمپینز ٹرو جیسے بتایا گیا اونلی ان کی انجرد تھی اور خان اس مچ کو کھیل رہے تھے ایکسٹرا پیڈنگ کے ساتھ انہوں نے ایک ایزی اپرشنیٹی کو آکورڈی کیچ کرنے کی کوشش کی اور گرانٹ ایلیٹ کو ایک اور زندگی دی دی سکسٹی نائن چاہیے تھے سکسٹی فور بال میں اور پچھلے اکیس اووروں میں کیوی باکسمن صرف ایک چوکہ لگا سکے تھے اور دو چھکے اس ڈرپ کے بعد سارا پریشر ایوپوریٹ کر دیا صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ چھوٹی انگلی کی انجری ہنڈر کر رہی ہے یونس کو ان کی بیٹنگ میں انہوں نے اس گیم میں صرف پنہ رن بنائے تھے اور کورنمنٹ میں صرف ففٹی تھری رن بنائے تھے حیرت کی بات یہ تھی کہ یونس ایک سیف کیچر تھے اور بہت ریلائیبل فیلڈر تھے سلپس میں اس انجری کی وجہ سے ہر چیز محساب ہوگی ظاہر سی بات ہے سوال تو اٹھنے تھے کہ کیا یونس کو وہ ماچ کھیلنا بھی چاہیے تھا کیارئنگ اینجری لیکن اگر وہ نہ بھی کھیلتے تو سوال پھر بھی اٹھتے آؤٹریج پہ کہ کیا انہیں ریسپونسیبیلیٹی پورے طریقے سے لیتی This was one battle he wasn't going to win کیا کہا یونس نے following the end of the match آئیں دیکھیں اصل میں وہ بہت اہم تھا سمپل چانس آیا تھا میری طرح شاید اگر میں وہ پکڑ لیتا تو معاملہ کچھ بہتا میں چاہ رہا تھا کہ اونلی بچاتی کیج کرتے ہوئے ملک کیلئے کھیلنا بات ہوتی ہے پچھلے میچز میں میں نے ایک رن آؤٹ کیا تھا اور ایک کیج بھی پکڑا لوگوں نے کہا دیکھو ٹوٹی ہوئی اونلی کے ساتھ یہ سب کر رہا ہے حاج ہم نے کچھ غلطیاں کی صرف کیج ڈراب کرنے کا افسوس نہیں ہے مجھے نیو زیلنڈ کے خلاف میچ ختم ہو گیا پاکستان کی ٹروفی ڈریمز بھی ڈاش ہو گئیں اور اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں ہو چکی تھیں بہائنڈ ڈی سینز جس کے بارے میں پاکستانی فانس آگاہ نہیں تھے ٹیم واپس آگئی یونس نے کیا کہا کراچی میں ٹیم کی پرفارمنس کے بارے میں انڈر ہیم ان کی یونٹی کے بارے میں انڈر ہیم اور ان کے کیج ڈراب کے بارے میں ایک بار پھیر مجھے اپنی کرکٹ کا مزہ آ رہا ہے بلکہ سارے بارج کو میری کپتانی میں کھیلنے کا مزہ آ رہا ہے اور یہ اچھی بات ہے مجھے پوری زندگی اس ڈراب کیچ کا افسوس رہے گا ٹورنمنٹ تو ختم ہو گیا لیکن پاکستانیوں کے دماغ میں ابھی بھی یہ کیچ راپ اور پرفارمنس فریش تھی جمشید دستی ہیڈ آف پاکستانز نیشنل پارلیمنٹری کمیٹی آن سپورٹس نے ایکیوز کیا ٹیم کو گروپ ماچ میں آسٹریلیا خلاف جانبوچ کے ہارنے کے لیے ان کے مطابق یہ ریسپیکٹڈ اور سینئر لوگوں نے انہیں بتایا تھا اور کہ ایویڈنس کلیکٹ ہو رہی ہے اور کوئی نہ کوئی ہینکی پھینکی ضرور ہوئی ہے اگر ہم حساب لگائیں ان فکسنگ آلیگیشنز کا تو یہ سٹارٹ ہوئی تھی ایک انڈین نیوز پیپر ریپورٹ سے جس نے ہنٹ کیا تھا کہ ماچ میں اور بھی کچھ ماملہ ہے آئی سی سی نے امیجیٹلی اس ریپورٹ کو دیکھا اور کہا کہ یہ فضول بات ہے لیکن یہ فضول بات بھرتی گئی پاکستان میں اکٹوبر 13، 2009 کی سامنے ملی یونس کو کہ پارلیمنٹ کے سامنے آئیں لیکن یہ نیوز سنتے ہی انتخاب عالم جو کوش تھے ٹیم کے اور کپتان یونس خان نے ڈینائی کیا انکلیمز کو یہ فکسنگ کی باتیں میری لئے شاکنگ ہیں اور وہ بھی کسی قسم کے ثبوت کے بغیر میں نے پوری زندگی مشکلیں دیکھی ہیں تو یہ بھی دیکھ لوں گا کپتانی جانے کا ڈر نہیں ہے مجھے نہ ہی ٹیم سے نکال دیے جانے کا ماں تپتہ نہ لگی لوگ بے بنیاد الزام کیوں لگاتے ہیں بڑا فرق پڑتا ہے ٹیم اور فانس کو ان کی باتوں سے فکسنگ کی باتیں گروپنگ کی باتیں گرما گرمی زیادہ ہوتی گئی اور باتیں یہ شروع ہو گئی کہ شاید افریدی جو 2020 میں سکپر تھے ان کو شاید کو ڈی آئی کا بھی کپتان بنا دیا جائے یونس کو ریٹائر کر گیا جنرمن صاحب سے تو میٹنگ میں کافی چیزیں پہ بات ہوئی لیکن کپتانی کے ٹاپک پہ بات نہیں ہوئی ہم تو امید کرتے ہیں کہ یونس جلدی فیٹ ہو جائیں بڑے ہی زبردست کپتان ہیں اور ان کے ساتھ کھلنے میں بڑا مزاد ہے تیرہ اکٹوبر آ گیا اور یونس کو پیش کیا گیا نیشنل اسیمبلی کے سامنے بینگ دی رسپیکٹی پرسنالٹی ہی اس ان فکسنگ الگیشنز کو ریاکٹ کرتے ہوئے یونس نے اس نیشنل اسیمبلی میں ساروں کے سامنے اپنی ریزگنیشن دینے کی آفر کر دی یونس میٹنگ میں ایک لیٹر آف ریزگنیشن کے ساتھ پی سی بی چیرمن اجاز بٹ نے میٹنگ کے دوران اس آفر کو ڈینائے کر دیا اور کمیٹی نے بھی بورڈ اور کپتان کو بولا کہ اس میکر کو پرائیوٹلی ڈیل کریں گرما گرمی تو چل رہی تھی پاکستان ٹرکٹ میں لیکن اب کنفیوجن بھی پیدا ہو گئی کہ کیا کپتانی سے ریزگنیشن ایکسپٹ ہوگی یا نہیں کوئی کلاریفیکیشن آس سچ نظر نہیں آ رہی تھی یہ بھی ریپورٹ ہوا کہ میٹنگ کے دوران اپنی ریزگنیشن دیتے ہوئے یونس نے کہا کہ وہ پارٹ نہیں لینا چاہتے اپکمنگ سیریز میں اگینس نیو زیلنڈ اور جو ٹور آ رہا تھا اسٹریلیا کا اس پوری سٹوری کو سیورلی کرٹیسائز کیا گیا میڈیا پر اور بولا گیا کہ کیا پولیٹیکل انٹرفیرنس لا رہے ہیں آپ کنٹری کی گیم میں جی یونس نے ریزگنیشن دینے کی کوشش کی تھی نیشنل اسیمبلی میٹنگ میں مائچ فکسنگ کے الزام اور پاکستان کے ہار کے بارے میں بھی بات ہوئی پبلک میں ساری بات ہوئی ہے تو یہ چیز اب ختم ہے میں اسے خود ہی بات کرلوں گا اب نو فردر کامنٹس یونس کی کپتانی اس پوائنٹ میں پوری دنیا میں ارمائر ہوتی تھی تو موسٹ ابزرورز اور ویورز یونس was the most fascinating personality at the champion's trophy آنسٹ اوپن ریفرشن لیکن لگ رہا تھا یہ ساری باتیں پاکستان میں کسی کو نظر نہ آئیں اس میٹنگ کے اگلے دن چودہ اکٹوبر کو اجاز بارٹ پی سی بی چیرمن نے بتایا کہ وہ منظور نہیں کریں گے یونس کی ریزگنیشن کو اس کپتان جو شاہد افریدی کی میٹنگ تھی with پی سی بی چیرمن اجاز بارٹ سپیکیولیشن شروع ہو گئی کہ یونس کی آفر ریزائن کرنے کے لیے اس کی وجہ سے بھی ہے جیسے بتایا گیا سٹوریز نکل رہی تھیں کہ یہ میٹنگ تھی یونس کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے as the ODI captain بارٹ نے ان تھیوریز کو ربش کیا میں نے اس کا استفن نہیں مانا میٹنگ میں پھر جب میں گاڑی میں گیا میٹنگ کے بعد یونس پیچھے پڑ گیا کہ اس سفق سب کرو ادھر بھی میں نے مانا کیا نظر آ رہا تھا مجھے کہ یونس دسٹرب ہے پوری چیز سے ایسی باتوں میں پریشانی تو ہوتی ہے these kind of allegations are serious and without evidence they are damaging اگلے کچھ دنوں میں ملیں گے ہم میں نے بولا ہے یونس کو میں نہیں چاہتا وہ ریزائن کرے we need him آپ سب بورڈ کو کرٹیسائز کریں لیکن at least پلیئرز کو نہ کریں اچھا کھیل رہے ہیں پلیئرز سپورٹ کریں نہیں نہیں افریدی میرا ٹی ٹونٹی کیپٹن ہے اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کبھی آ رہا ہے اور کوئی بات نہیں ہے ورلڈ کبھی پیپریشن کی بات تھی بس کوئی ایسی بات نہیں ہے یونس نے رومرز کو سکواش کیا کہ یہ ریزگنیشن کی آفر انہوں نے شاید افریدی اور اجاز بٹ کی میٹنگ کی وجہ سے دی تھی ان کی باتوں سے پتا چل رہا تھا کہ دل پہ انہوں نے بات یہ لی تھی کہ ان کی انٹیگریٹی کو چیلنج کیا گیا ہے مانچ فکسنگ الیگیشنز کی وجہ سے میں نے اپنا استیفہ دے دیا ہے باقی بوٹ جانے پچھلے چھے آٹھ مہینے میرے لیے بہت مشکل سے گزرے ہیں مجھے پتا ہے بھائی ہر دن مجھے بولا جاتا تھا میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس تائم میں اور اس کے بعد بھی یہ فکسنگ کی باتیں میرے ساتھ کی جائیں بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایز اپ اٹھان ایسی باتوں کو پرداش کرنا میں چھپنے لگ گیا تھا اپنے لوگوں سے اپنے دوستوں سے اپنے خاندان سے یہ سب جیسے میں نے کچھ غلط کیا ہو کوئی بھی مل سکتا ہے کسی سے بھی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی فکسنگ کا رول تو انہیں منشن کیا اپنی ریزگنیشن دینے میں لیکن اس کے علاوہ انہیں بولا کہ ادھر پرابلمز بھی تھیں انہوں نے آخر میں یہ بھی کلیر کر دیا کہ آئندہ وہ کوئی ایکسپلینیشن نہیں دیں گے نیشنل اسیملی کے سامنے میں نے کبھی میچ فکس نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کروں گا ریزائن اس لیے کیا کیونکہ مجھے لگا کہ یہی صحیح طریقہ ہے میں نہیں کہتا غلطیاں نہیں ہوئی میرے سے لیکن ہمیشہ ٹیم کا فائدہ سوچا میں نے تو جب مجھے یا میری ٹیم کو کوئی ایسا فکسنگ کے بارے میں بولے گا تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں کیپٹنسی کا کیا کرنا ہے میں نے میں کھل کے بات کروں گا چیئرمن صاحب سے مجھے مسئلے ہیں انہیں صحیح کرنا ہوگا میری کپتانی کے لیے دیکھیں جی خوشی ہوتی ہے جب اتنی عزت اور حاصلہ ملتا ہے پاکستانیوں سے ناشنل اسیملی کی میٹنگ تو ہو گئی تیرہ اکتوبر کو اس میں یونس خان اور اجاز بات دونوں حاضر تھے لیکن اب یونس اور اجاز نے ایک پرائیوٹ میٹنگ کی رہور میں انکنفرم ریپورٹس تو پہلے ہی نکل جاتی ہیں پاکستانی میڈیا میں اور انہوں نے بتایا کہ یونس نے ایک لسٹ آف کنڈیشنز پریزنٹ کی تھی بٹ کو ان میں سب سے بڑی کنڈیشن یہ تھی کہ ان کو ہی کپتان بنایا جائے گا 2011 کے ورلڈ کپ تک یہ بھی باتیں آئیں کہ سجیسٹ کیا ہے یونس نے کہ وہ انہاپی ہیں ٹیم مالجمنٹ کے کچھ لوگوں کے ساتھ اور انہیں چینجز چاہیے ہیں اس دوران دون کے نیوز پیپر نے بھی ریپورٹ کیا کہ سیریس ڈفرنسز رہی تھیں between یونس خان and his teammates since the tour of سری لنکا in july یونس اجاز بٹ سے ملے پرائیوٹ میٹنگ کے لیے ہرسڈے کو اور فرائیڈے کو اجاز بٹ نے ایک اور میٹنگ کنڈکٹ کی with chairman of selectors اقبال قاسم کوش انتخاب آلم ٹیم مینجر یاور سعیف اور اسوسیٹ مینجر شفقت رانہ ٹیم کے وائس کیپٹن شاہد افریدی بھی اس میٹنگ میں موجود تھے یونس کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا لیکن انہوں نے chairman کو inform کر دیا کہ وہ حاضر نہیں ہوں جو suggestions یونس لائے تھے اب اجاز بٹ نے discuss کیا ان suggestions کو اس دوسری نیگنگ condition سنکے چیف سیلیکٹر اقبال قاسم نے کہا وہ چاہتے ہیں کہ سینئر پلیئرز بیٹھیں اور خود ہی بات کریں اور جو بھی مسئلہ ہے سارا خود ہی پلیئر کریں بورڈ نے اس بات کو deny تو کیا لیکن speculation یہی چارجر تھی کہ ایک رول ہے لابی کا لیڈ بائی شوئے ملے اور افریدی کے اپنے ڈیزائرز چڑھ رہے ہیں تو بی کیاپٹن اور یہ چیزیں ہنڈرمائنڈ کر رہے ہیں یونس کی آثورٹی کو ٹیم ٹرک انفو کے مطابق ایک بورڈ افیشل نے ٹوزلی مانیٹر کیا تھا سیچویشن کو سنس یونس کیاویز ریزگنیشن اٹھ دی نیشنل اسیمبلی اور یہ افیشل کانفیڈنٹ تھا کہ یونس ریٹرن کریں گے اور کہ میٹنگ جو چیرمن کے ساتھ ان کی ہوئی تھی کافی اچھی گئی تھی جیسے بتائے ریپورٹس میں یہی بات چڑھ رہی تھی کہ یونس گارنٹی مانگ رہے تھے کپتانی کے لیے تل دی ٹوینٹی ایلیون ورلڈ کا لیکن افیشل اور سورسز کلوز ٹو یونس دونوں نے ڈینائی کیا ہے اس کلیم کو اس بورڈ افیشل نے اظہار کیا کہ یونس کو اندازہ ہے کپتانی کی یونس بس چاہتے تھے کہ اس سے تھوڑی سٹیبیلٹی مل جائے ان کے تینیور کو یونس کی کنڈیشن کا ایک اور کلاوز تھا کہ جو فائنل الیون کھیلی جاتی ہے اس کے لیے پانچ لوگ انوالو ہوتے ہیں کپتان، بائیس کپتان، کوچ، مینجر اور اسوسیٹ مینجر یونس چاہتے تھے کہ ہوم گیمز کے لیے یہ رسپانسیبیلٹی صرف کپتان، کوچ اور ایک میمبر جو یونس کے کلوز تھے ان کے مطابق سیچویشن ابھی بھی ففٹی کفٹی تھی یہ جو کنڈیشنز لائی گئی تھی یونس کی طرف سے یہ کنڈیشنز کوئی نئی نہیں تھی پچھلے چھے سے آٹھ مہینے وہ یہ ہی مانگ رہے تھے ان لوگوں نے کہا کہ اگر یہ کامپرمائزز نہ ہوئے تو وہ نہیں دیکھ سکتے یونس کو واپس آتے ہوئے کپتانی کے رول میں اس دوران ڈان کے نیوز پیپر میں ریپورٹ ہوا کہ کچھ پلیئرز were still not getting along with یونس خان اور وہ پلان کر رہے تھے ریولٹ کرنے کے لیے اگر بورڈ نے ان کی ریزگنیشن نہ اکسپ کی پورا ملک اور کرکٹ شائعقین دیکھ رہے تھے اس عجیب منظر کو اور آخرکار دیسیجن آگئی اجاز بٹ پی سی بی چیرمن نے یونس کو بیک کیا اور انسسٹ کیا کہ وہ ہی ہمارے کپتان ہوں گے 2011 کے ورلڈ کپ اجاز بٹ نے ان کنڈیشنز کے بارے میں کوئی بات نہیں تھی لیکن he was unequivocal in his support for یونس جب یونس کو میں نے کیاپٹن بنایا کچھ سٹ نہیں تھا کہ وہ کب تک کیاپٹن بنے گا لیکن ظاہر ہے تھوڑا تو confidence ہونا چاہیے وہ 2011 ورلڈ کپ تک کیاپٹن ہیں کوئی شک نہیں ہیں بس وہ فٹ رہیں اور فارم میں رہیں ورلڈ کپ جتایا ہے انہوں نے وہ ہی ہمارے کیاپٹن ہیں اس پٹ کی اناؤنسمنٹ میں ان انٹی یونس لابی کی امیدوں کو سکواش کر دی لگ رہا تھا کہ یہ یونس کے خلاف جو کیمپین ہے یہاں پہ انڈ ہوگی پارٹ نے یہ بھی بتایا کہ شاید افریدی ہی کیپٹن ہیں ان کے 2020 سائٹ کے لیے اور جو 2020 ورلڈ کا پا رہا ہے اگلے سال ویسٹن لیز میں اس کے لیے افریدی ہی کپتان ہوں گی سپیکنگ اف افریدی ان کی بھی سٹریٹمنٹس آئیں اس دوران اور انہیں ایڈمیٹ کیا کہ کچھ ٹیمیٹس و گریونسز ہیں یونس کے خلاف اور انہوں نے بڑی دیر ایک کیا ہے از ابریج بیٹوین دی کیپٹن اور دیس پلیئرز انہوں نے انسسٹ کیا کہ کوئی پرسنل ایشوز نہیں ہیں یونس اور ان کے درمیان کچھ پلیئرز کو مسئلے تھے یونس کے ساتھ میں نے انہیں کہا بات کر لو یونس سے لیکن وہ کہتے تھے کہ آپ بات کرنے میں نے سپورٹ کرے انہیں ورلڈ کپ تک کپتان ہونا چاہیے ڈی ٹوینٹیز میں واپس بھی آ سکتے ہیں مجھ سے کپتانی بھی لے لیں وہ لیکن ہر کسی کی طرح انہیں بھی پروفارم کرنا ہوگا جو ہوا وہ ہوا پاکستان ٹرکٹ میں یہ ایک ڈارک اور کنفیوزنگ پیریرد تھا لیکن پھر پاکستان ورسز نیو زیلینڈ گٹ پاکستان کی ایک اور سیریز شکست کے بعد میڈیا نے پھر گریل کیا کپتان یونس خان کو سرفراز نواز کے مطابق یونس کو اپنا سپارٹ سیکرفائس کر دینا چاہیے تھا اور افریدی کو آخری اوڈی آئی اگینس نیو زیلینڈ کے لیے لیڈ کرنے دینا چاہیے تھا اس آخری اوڈی آئے میں محمد یوسف تین کا پارٹ نہیں تھے اور سرفراز نواز نے اس بات کو ایک اور فارمر کپتان انزمام الحق نے بھی یونس خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دی اور بولا کہ یہاں تو مچ کنٹرول ان دی اور ڈامج کر رہی ہیں پاکستان کی کرکٹ کی میڈیا میں یہ ساری باتیں گردش کر رہی تھیں اور اس ساری صورتحال کے بعد یونس خان نے ایک پار پھر کپتانی سے ریزیگنیشن دی دی اور ایک ٹیمپری بریک بھی منگی فرم اگل گیم بھی قویس waiting اور اس three match ODI series میں again یونس فرئل with the bat with the number of voices calling for his ouster یونس cracked under the pressure اور یونس نے کہا کہ he has lost all command over the team اس Resignation کے فوراں بات senior batsman mohammed یوسف کو kaptaan name کیا گیا پی سی بی نے press release جاری کی جس میں انہوں نے بتایا کہ یونس نے rest مانگا تھا اور انہوں نے کوئی objection نہیں ہے اس کو grant کرنے سے میری آج چیرمن صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی اور میں نے انہیں بتایا کہ مجھے ریسٹ چاہیے میں نے سج بتایا کہ میرا کمانڈ اس ٹیم سے اب اتر گیا ہے اور اگر کسی لیڈر کے پاس کمانڈ ہی نہ رہے تو کیا مقصد رہتا ہے لیڈ کرنے کا بس مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے اپنے آپ کو سمحالنے کے لیے یہی بتایا میں نے انہیں یونس ہمسیلی ریفیوز تو گو انٹو فردر ڈیٹیل کہ کون سے پلیئرز انوالف تھے اس ریوولٹ میں لیکن بلیب ہوتا ہے کہ یہ ریوولٹ لیڈ کی تھی شویب ملک نے اور جو سینئر پلیئرز اس میں حصہ تھے وہ تھے شاہد افریدی اور کامران اکمہ سورسز روز تو یونس یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ پرٹیکلرلی ڈسپوائنٹڈ تھے in the manner in which some players were dismissed in the last ODI against نیو زیلیر as a result یوسف کو کپتانی ملنا ایک رمارکیبال سٹوڑی بن گئی after his recent exile from the national team for his involvement with the ICL اس وقت پاکستان کی سرکلز میں یہ بھی بات چڑھ رہی تھی کہ فارمر کیپٹن انزمام الحق نے بڑا ہاتھ پلے کیا ہے اس پورے فیاسکوں میں وہ اوپنلی بات کر رہے تھے کہ یونس کی کپتانی کو ڈسپوز آف کر دینا چاہیے اور شاید افریدی کو ODI کپتان مقرر کرنا چاہیے کچھ رپورٹس کے مطابق یوسف نے انزمام کو بھی کانٹیکٹ کیا تھا before accepting the job اور کچھ یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ انزمام اگلے کوچ ہوں گے پاکستان ٹیم کے بے شاکہ یہ یونس کی ہی ڈسیجن تھی کہ بریک لینی ہے انٹرنیشنل پرگٹ سے لیکن یہ جو گروئنگ پریشر بن رہا تھا یہ سارا بلڈ اپ ہوا باکسمن اور کیپٹل تھے بٹ نے یہ بات کلیر کی کہ یوسف کی کپتانی صرف نیو زیلنڈ کے ٹیسٹ سیریز کا قصہ تھا اور ایک پرمننٹ ڈیسیجن ابھی باقی تھی جب بٹ سے پوچھا گیا کہ آپ نے جب ریزگنیشن منع کی تھی یونس کی آفٹر ڈی چیمپئنس ٹروفی اس وقت تو آپ نے کہا تھا یونس کو 2011 ورل کپ تک کپتان بنایا جائے گا دیکھیں جی ہم نے یونس کو 2011 ورل کپ تک کپٹن بنایا تھا فورمر فٹنس دیکھیں یہی بولا تھا نا پہلے اگر وہ اسمان رہا ہے تو ٹھیک ہے اسمان نہیں گر جائے گی کرکٹ کو جو کیپٹن کو سپورٹ نہیں کر رہے تو اس وقت محمد یوسف ٹین کو لیڈ کر رہے تھے یونس خان کو اپنی پوزیشن کا علم نہیں تھا اور انہوں نے اس انٹرویو میں ایک کینڈڈ کانورسیشن میں سمجھایا کہ کیا فیلنگز چل رہی ہیں ان کے دماغے دیکھیں یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے لیکن میری پوری چاہ ہے کہ میں پاکستان کے لیے پرسل کھیلوں پچھلے کچھ مہینوں میں بالکل مزا نہیں آرہا تو میں ادھر ہی ان مسئلوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا دکھ ہوتا ہے جس طریقے سے ہم کو ونڈے سیڈیو کھارے یوزیلینڈ سے میری اوپر بات کرتے ہیں بڑے لوگ باقی سب کی پرفومنس بھی دیکھ لیں ہو رہا جب وہ واپس آئیں گے تو ہم کیپٹن سی اور ان کے بارے میں بالکل سوچیں گے فلحال یوسف بیسٹ آپشن ہے سینئر ہے اور کسی کو کوئی ایشو نہیں تھا کہ اس کو کیپٹن بنانے سے یوزیلینڈ میں ٹیم اچھا کرے گی اس رپورٹ کے لگ بگ ہفتے بعد اجاز بٹ نے ایک اور اپ ڈیٹ دی اور بتایا کہ یونس خان نے انہظار کیا ہے کہ وہ جانا چاہتے ہیں اگلے مہینے اسٹریلیا کی ٹور پر چیف سیلیکٹر اقبال قاسم تو کہہ چکے تھے کہ کپٹانی اور یونس تو بورڈ کا ڈیسیجن ہے لیکن وہ دیکھیں گے یونس کو قائد عظم پروفی میں کتنے رنز بناتے ہیں وہ اسٹریلیا ٹور سے پہلے پی سی بی چیرمن ہمسیلف نے بھی ایسی بات کی کپٹانی کی زیادہ بات نہیں کی انہوں نے بھی قائد عظم پروفی اور اسٹریلیا ٹور کی بات کی یونس نے مجھے بتایا ہے کہ وہ اسٹریلیا میں کھیلنا چاہتے ہیں میں نے انہیں بتا دیا کہ دومیسٹک کھیلیں اور فرم لیا آئیں پہلے وہ کمبیک کریں گے یقین ہے مجھے بہت اچھ ایکسیمپل بنایا ہے یونس نے واپس دومیسٹک کھیل کے اچھ اچھ اچھٹریلیا ان اچھٹریلیا اور یونس خان اس ٹیم میں نہیں کیا اگن یونس خان بھی کپٹانی کی اپسنس میں محمد یوسف نے کپٹانی کی آسٹریلیا محمد یوسف نے بتایا کہ وہ تیار تھے انہیں آسٹریلیا لے کے جانے کے لیے یہ ٹیسٹ سیریز پاکستان کے لیے ایک نائٹ میرز سے کم نہیں تھا ڈیزاسٹرس فیلنگ ڈیزاسٹرس ریزارٹس بلکہ یہ ٹور ہی ایسا تھا جہاں پاکستان ایک میچ بھی نہ جیت سکتا اس ٹور کے بعد ایک انکوری کمیٹی تیار ہوئی جس نے انویسٹیگیٹ کرنا تھا کیا ہوا تھا اس ٹور پر فائنز کے علاوہ بینز بھی نظر آئے یونس خان، محمد یوسف یہ دونوں پلئیر بین ہو گئے اور پاکستان کے لیے آپ کھیلنے کے لیے الیجبل نہ رہے کہا جا سکتا ہے کہ ملک، رانہ، افریدی اور اکمل برادرز کی پانشمنٹس ایکسپیکٹڈ تھیں لیکن جو ایکشن یوسف اور یونس سے خلاف لیا گیا اس کے لیے کافی لوگ تیار نہیں تھے یوسف اور یونس کے حوالے سے بورڈ نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ان کو بین اس لیے لگائے گیا تھا کیونکہ انپائٹنگ تھی ان کی وجہ سے ٹیم کے اندر اور اس کی وجہ سے پوری ٹیم گر رہی تھا اس وقت پاکستانی عوام یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ کیا یہ پانشمنٹ یوسف اور یونس پر لائف بینس ہیں تفضل رزوی جو بورڈ کی لیگل ایڈوائزر تھے انہوں نے سمجھایا کہ لائف بینس کا مطلب ہوتا ہے کہ دومیسٹیک کرکٹ میں بھی نہیں کھیل سکتے یہ لوگ لیکن ہم پھسے منع نہیں کر رہے دومیسٹیک کرکٹ ہی کھیلیں کاؤنٹی کرکٹ یہ کھیلیں بس یہ پاکستان کو ریپریزنٹ نہیں کر سکتے ان اینی فارمات عوام کو بس یہی پتا تھا یونس نے دو بار سٹیپ ڈاؤن کر لیا تھا کیاپٹنسی سے دوہزار نو میں اور یہ کیا یوسف کے گناہ اتنے کلیر نہیں تھے بلکل انہیں ایک ونلیس ٹور تو لیڈ کیا تھا ان آسٹریلیا اور شویب ملک اور ان کے درمیان تھوڑی پبلک باتیں بھی ہوئی تھیں لیکن پھر بھی اتنا بڑا بہن ہے ملک کا نام دوہزار نو میں پاکستانی ٹیم انڈریسٹ کے بلکل بیچ میں آتا تھا لیکن آبیسلی یہ ساری باتیں اتنی پبلک نہیں ہیں لیٹر ان دی مانت محمد یوسف نے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا انٹرنیشنل ٹرکٹس نے ان کے لیے یہ پنشمنٹس بہت تھی لیٹر ان دی ایئر دوہزار دس میں محمد یوسف کے بارے میں ایک اور خبر آئی یہ تھی کہ فارمر کیپٹن یوسف نے چھے پلیئرز کو کمرے میں بلایا تھا اور عوض دلوایا تھا قرآن کے اوپر کہ وہ اکسپٹ نہیں کریں گے یونس خان کو اس کیپٹن ایک پرائیویٹ چینل دنیا کے نام سے نے یہ خبر پھلائی تھی آفٹر ریسیونگ در انکویری ریپورٹ فالوینگ پاکستان پرفارمنس ان آسٹریلیا یہ بھی بتاتے چلوں کہ انکویری ریپورٹ میں آقیب جعوید کا بھی کچھ منشن تھا آقیب جعوید اسسسٹنٹ مینجر تھے اس آسٹریلیا کے طور پر اور اس کے بعد وہ بھی سیکھ ہوئے انہوں نے انکویری کمیٹی کو بتایا تھا یونس خان was not liked by anyone in the team when he was kept ان انڈیفنیٹ بانز کے حوالے سے یوسف کی اوپر تو بات ہو گئی یونس خان اور پی سی بی کی ایک دوسرے کے ساتھ اس کی اوپر blame game شروع ہو گئی blame یہ تھا کہ کس نے disclose کی یہ details of the report یونس کے لائر احمد قیوم نے کہا یہ جانبوچ کے لیگ کی گئی تھی پی سی بی کی طرف سے پی سی بی کے کاؤنسل طالب حیدر ایزوی نے ان رسپونس کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے details of the report صرف ان لوگوں کو دی گئی تھی جنہوں نے appeal کرنا تھا بان کے خلاف former coach انتخاب عالم نے describe کیا تھا ٹیم کو as a bunch of uncivilized players who do not know how to wear clothes or talk یہ quoted تھا پاکستانی انگلیش ڈیلی میں اس ڈیلی نے یہ بھی کہا کہ انتخاب عالم نے اس inquiry commission کو بتایا تھا کہ شویب ملک کا ایک negative attitude ہے اور وہ ہی ہیں to be blamed for the infighting in the team blame game تو تھی لیکن frustration بھی تھی یونس خان نے اپنے law makers کو بتایا کہ انہیں justice چاہیے اس بین سے جو انہیں indefinitely لگا ہے انہوں نے deny کیا کہ کبھی بھی انہوں نے problems create کی ہوں ٹیم کے درمیان میری بات بغیر سنے مجھے بین لگا دیا گیا مجھے انصاف چاہیے صرف problems کا بتایا میں نے اور انہوں نے مجھے بین کر دیا ملک سمجھتا تھا میں نے اس کی کیپٹنسی ہٹانے اور خود ہی آنے میں اپنا کردار ادا کیا پاکستان کی کپتانی اس وقت تک کافی حد تک مزاک بن چکی تھی ٹیسٹ کیپٹنسی ملنے کے بعد افریدی نے کہا وہ چاہتے ہیں فارمر کیپٹن یونس خان ان کے deputy home for the upcoming Asia Cup اور جو home test series آ رہی ہے افریدی سمجھتے تھے کہ یونس ابھی بھی ایک کیپ لے رہے ہیں پاکستان کیلئے ایک cross worthy سینئر اور وہ پاکستان ٹین کو right track میں لانے میں مدد کر سکتے ہیں according to well informed sources افریدی کو initially تین نام دیئے گئے تھے کہ چوز کریں وائس کیپٹن آپ کا کون ہونا چاہیے لسٹ میں آتے تھے سلمان بٹ ویٹرن آل راونڈر عبدالرزاق اور میڈل آرڈر بیٹسمن مزبا الہاک مزبا کا نام بعد نے کارٹ دیا گیا تھا کیونکہ ان کا نام 35 پرابلز میں بھی نہیں آیا تھا ایشیا کپ کے لئے افریدی تو چاہتے تھے کہ یونس وائس پتان مو لیکن realistically بہت unresolved issues ابھی بھی چل رہے تھے indefinite band ابھی بھی یونس خان کے مو پہ فریش تھا کرنٹ ٹیم مانیجر یاور سعید کے ساتھ یونس خان کی اتنی بند نہیں رہی یاور سعید کے ساتھ یونس خان کی مو ماری ہوئی تھی 2009 کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے بعد اور یونس خان سمجھتے تھے کہ اس مانیجر کا کافی influence تھا in removing یونس ایس کیاپٹر تھوڑی شویب ملک کی اوپر بھی بات کر لیتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ان کا نام کئی بار آیا اس گروپنگ کے سینائیو ملک کا نام اس شک آپ کے پرابلز میں بھی آیا تھا لیکن reportedly شاید افریدی کو اتنی دلچسپی نہیں تھی ان کو ٹیم میں لانے کے لیے ان کو شک تھا کہ ملک ابھی بھی واپس آ کے مسئلے کریٹ کریں گے ٹیم میں کچھ سیلیکٹرز اور بورڈ افیشلز بھی یہی سمجھتے تھے کہ بہتر ہوگا اگر ملک کو ٹیم سے باہر رکھا جائے یہ بھی بات رپورٹ ہوئی تھی کہ افریدی نے اس طریقے سے پوش نہیں کیا تھا ملک کو ٹیم میں واپس لانے کے لیے جس طریقے سے وہ کر رہے تھے یوسف اور یونس کے لیے اس سین سورس کے مطابق افریدی کا ریاکشن ناشرل تھا کیونکہ وہ اچھے طریقے سے جانتے تھے ملک کو جب ملک کی لائکنگ پہ چیزیں نہ چل رہی ہوں تو وہ نیگٹیو انفلونس بن جاتے تھے ٹیم پہ ملک امرج ہوئے تھے ایک ویلن کی طرح اس انکوئری کمیٹی سے جو پاکستان کے ٹور ٹو آسٹریلیا کے بعد بنی تھی ان کو بلیم کیا جاتا تھا سابق مینجر عبدالرقیب انتخاب عالم اور محمد یوسف نے اوپنی بلیم کیا تھا اسی انکوئری کمیٹی کے دوران بورڈ افیشلز نے یہ بھی کنفرم کیا وہ موڈ میں تھے کہ شوئے ملک کو واپس بھیج دیا جائے پاکستان آفٹر نیو زیلنڈ لیکن محمد یوسف جو کپتان تھے انہوں نے کہا رکھتے ہیں شوئے ملک کو ہمیں ایکسپیئرینس کی ضرورت ہے اسٹریلیا میں ملک نے اپنے بان اور فائنز کے خلاف اپیل تو کی اور اپنے ڈیفنس میں بتایا کہ وہ کیوں کریئٹ کریں گے ڈس ہارمینی ٹیم میں جب وہ انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہیں اب کپتانی کرنے میں وہ بس کھلنا چاہتے ہیں اپنی ٹرکٹ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیسے یونس خان کی کپتانی انڈینجر ہوئی تھی فالوینگ دی ٹوینٹی اور نائن ورلڈ کپ کیسے ہر چیز کلمنیٹ ہوئی تھی اسٹریلیا ٹور کے بعد بانز اور فائنز میں اس سارے گروپنگ اور کپتانی کی قصے کے بعد یونس خان واپس آئے پاکستان ٹرکٹ میں اور یہ کپتانی کا ایشو ایک فوٹ نوٹ رہ گیا ہے ان کی لیگیسی میں لیکن پھر آیا 2019 اور ایک پانڈورا باکس کھل گیا یونس کی کپتانی اور ٹیم کی گروپنگ کے حوالے سے شاید افریدی نے اپنی کتاب میں بہت کچھ ریویل کی انہوں نے بیسیکلی کنفرم کر دیا وہ 2010 کی دنیا کی رپورٹ جس میں بتایا گیا تھا کہ کچھ پلیئرز چیمپنز ٹروفی میں گروپنگ کرتے ہوئے نظر آئے افریدی نے نام تو کوئی نہیں لیا لیکن بس یہ کہا کہ ایک سینئر بیٹسمن تھے جو میجرلی رسپانسبل تھے ان مسئلوں کو کریئٹ کرنے میں ٹین کے اندر نام تو نہیں لیا لیکن افریدی کی ہنٹ سے کافی حد تک بات کلیر ہو گئی افریدی نے کہا کہ بیسیکلی ایک کوپ لیڈ کی جا رہی تھی یونس کے خلاف ان کے مطابق پلان یہ تھا کہ پی سی بی چیرمن اجاز بارٹ کے پاس جاتے ہیں اور کنونس کرتے ہوں کہ ہم اب یونس کے انڈر نہیں کھیل سکتے افریدی نے ایسی حرکت کرنے سے منع کیا اس گروپ کو بک میں یہ بھی لکھا ہے کہ شویب ملک رانہ نویب اور سعید اجمل سپورٹ کر رہے تھے اس پلان کو افریدی نے ریکویسٹ کیا اس وقت کے مینجر یاور سعید کو کہ ایک میٹنگ کریں اجاز بارٹ کے ساتھ پلیئر سے پوچھیں کہ کیا مسئلہ ہیں اور اس میٹنگ میں سارے پلیئرز نے کھل کے بتایا کہ ساروں کو پرابلمز ہیں اگینسٹ یونس یونس کو بعد میں ریموو کر دیا گیا تھا کپتانی سے جیسے ہم اوریڈی ڈسکاس کر چکے ہیں اس پلیئر نے میٹنگ بلائی اور کہا خوش نہیں ہے یونس کی کپتانی سے بغاوت کی ٹیم میں ٹرنڈ ون کے بیچ میں میں نے کہا اس پلیئر کو چلو بھی کرنا ٹھیک نہیں خود بات کرو یونس سے وان آن وان اس پلیئر نے مانا کر دیا ان کے بعد میں نے چیرمن کو پرابیٹلی بتایا کہ یونس گریٹ کیپٹن ان کو ہی کیپٹن ہونا چاہیے اور کہ پلیئرز کو کھل کے بات کرنے چاہیے اگر کوئی ایسی بات ہو اس سینر پر پھر کپتان بن گیا بہرونے مولک دور کے لیے اور پاکستان ایک بھی محش نہیں جیتا اس کے ساتھ بھی سازش ہو ہی بات میں سٹوری سے جی سیکھنا چاہیے کہ اگر دوسروں کے لیے زمین کھو دو گے تو خود بھی ادھر ہی گرو گے یونس بھائی اچھے کیپٹن تھے لیکن کبھی کبھی ان کی اگریشن انہیں مسئلے میں لاتی تھی جب سب تھے تو سب تھے جب یاور سعید کے پاس رپورٹ گئی یونس کان نے مجھے کمرے میں بلایا کیا ہے؟ میں نے کہا کیا ہے میں بیٹھا ہوا تھا کمرے میں اور میں نے کہا کہ نام نہیں لوں گا کسی کا ایک جونئر بندہ جہاں پہ آٹھ سینئر بیٹھے ہوں اور اس کو یہ کہا جائے کہ اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہ دیا وہ آپ کو ٹیم سے آؤٹ کر دیں گے میں نے یونس بھائی کو بتایا میں کیا کر سکتا تھا انہوں نے کہا کہ آپ نے جو کیا وہ ٹھیک کیا آپ جا سکتے ہیں اس کمرے میں دس سے زیادہ بندے تھے تین منٹ بعد میڈیا میں یہ بات کیسے پتا چل گئی میں نام نہیں لوں گا میڈیا میں کس نے بات کی لیکن مجھے پتا ہے فون آتا ہے کہ ہم سارے بیٹھے ہیں تم بھی آجو ہم نے یونس کی کپتانی میں نہیں کھلنا میں نے کہا یونس خان سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا چیئرمن سے ملنا ہے میں نے کہا مگر مینیجر کے پاس چلے جاتے ہیں اور یونس کے سامنے بات کرتے ہیں حلف اس لیہا تھا کہ بات باہر نہیں جائے گی لیکن پھر چلی گئی دو لڑکوں نے بتا دیا یونس کو میں نام نہیں دوں گا کمرے میں کون بیٹھے ہوئے تھے لیکن یہ ساری غلط باتیں ہو رہی ہیں جو بات کمرے میں ہوئی وہ یونس کے ایٹیٹیوٹ کے بات ہوئی تھی لیکن کچھ لڑکوں نے چیئرمن صاحب کے ساتھ ایسی بات کی جو ہمیں بھی سمجھ رہی آئی جو کمرے میں بات ہوئی تھی چیئرمن صاحب کے آگے کچھ اور بات ہوئی یہ غلط بات کی ہے اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں مید بننا تھا اصل بات یہ 2009 ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے ہے یہ جب مصبا الحقیل کے آئے آوٹو کے آئے تو وہ سلو بیٹنگ کی تھی انہوں نے تو یونس خان جو ہے انہوں نے مصبا الحق پہ غصہ کیا کہ آپ سلو کیوں کھیلے تھے اور مصبا الحق نے آگے سے یہ کہا کہ پچھلے میچ میں آپ بھی سلو ہی کھیلے تھے تو یہ وہ بات میں راو افتخار انجوں کے روم میں بیٹھا ہوا تھا وہ آپ کے بعد سعید اجمل آیا کامی آیا شاہد افریدی آیا اور ان سب کو لے کے آنے والا میں نہیں تھا ان سب کو لانے والا مصبا تھا کیونکہ میں کیوں لاؤں گا یونس خان میرا تو اچھا دوست تھا اور وہ پلئئر بھی اچھا تھا اس لئے لنکا میں میں نے یہ بات نوٹس پی کہ جہاں ہم وہاں کھیل رہے تھے تو یونس خان نڑکوں پر سختی کرتا تھا تو میں نے جا کے یونس خان سے کہا لیکن بعد میں مجھے لگا کہ وہ بلکل صحیح کرتا تھا انڑکوں کے ساتھ پاک پر جو ہم نے حلف وہ ہوا وہ اس لے ہوا کہ شوئے ملک نے کہا کہ لالا بھی آ رہے ہیں حلف دل دیں تاکہ شاید افدیکل کو بیک آؤٹ نہ کر جائے ہم 2009 میں نیوزلنڈ کے خلاف جو ڈی اے سیریز یو اے میں آ رہے تھے کئی لڈکوں نے جان پوچھ کے انڈر پر فارم کیا تھا اور میں اس ٹیم کا حصہ نہیں تھا اور میں بننا بھی نہیں چاہتا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ یونس خان صاحب کے خلاف کیا گیا میں نے یونس خان کو پہلے ہی بتا دیا تھا کچھ لڈکے آپ کے خلاف سادش کر رہے ہیں اور یہ مجھے بھی اس کا حصہ بنانا چاہتے ہیں لیکن میں اس کا حصہ نہیں بنو یونس خان صاحب جب کپتان بنے تو ان کا اٹیشوٹ پلیئرز کی طرف کچھ چینج ہو گیا تھا اور کئی لڈکوں کو بسند نہیں تھا پر وہ ان کو کپتانی سے ہٹانا چاہتے تھے زندگی میں وقت یہ آتا ہے جب آپ سچ بول رہے ہوتے ہیں اور لوگ آپ کو پاگل سمجھتے ہیں بس پریدہ مرا بعد میں اس گروپ کے پیرز کو بہت افسوس ہوا تھا بڑا ٹائم ہم نے اس کے بعد کھیرا ساتھ مجھے پتا تھا میں نے غلط نہیں کیا یہ میں نے اپنے والد سے سیکھا تھا ہمیشہ سچ بولوں اور آجز رکھوں مجھے پتا تھا